بسم اللہ الرحمن الرحیم جدید تحقیق کے مطابق پلاسٹک کی بوتل میں مو لگا کر پانی پینے سے مٹاپا جنم لیتا ہے پلاسٹک میں ایسے کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو مٹاپے کا سبب بنتے ہیں یہ کیمیکلز فیٹ سیلز میں اضافہ کرتے ہیں میدے کو خراب کرتے ہیں اور کینسر جیسی بیماریوں کا سبب بھی بنتے ہیں اس لیے پلاسٹک کی بوتل میں پانی پینا انتہائی نقصان دے ہیں چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شگر کنٹرول رہتی ہے جن خواتین کی مہواری وقت سے پہلے رک جاتی ہے تو انہیں چاہیے کہ سورج مکھی کے بیچوں کو کچھا چبا کر روزانہ ضرور کھائیں نہانے سے پہلے بالوں میں تی لگا لیا کریں اس سے بالوں کی جڑے مضبوط رہتی ہیں اگر آپ کے چہرے پر جلنے کے نشان ہیں تو ملتانی مٹی کو لیمو کے رس اور وٹامن ای کے ساتھ ملا کر لگائیں چند دنوں میں نشانات ہلکے ہونے لگیں گے لہسن جلا کر سرکے اور شہد میں ملا کر لگانے سے پھوڑے پھنسیاں اور نشانات دور ہو جاتے ہیں کاجو کا بقاعدہ استعمال شگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے امرود کھانے کے بعد جلدی پانی نہیں پینا چاہیے اس سے حیضہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے بیٹھ کر جھڑو لگانے سے خواتین کو کبھی بھی ریڈ کی ہڈی کی بیماری اور تکلیف لاحق نہیں ہوتی ہیڈ فون کے زیادہ استعمال سے چکر آتی ہیں اس سے کانوں میں جراسیم پیدا ہوتا ہے سردرد، کان کا درد، کان بجنا، عام نقصانات ہیں مہواری کے دوران نیم گرم پانی میں ایک چمچ نمک ڈال کر نہانا بہت مفید ہے اگر ہاتھ جل جائے تو فوراں سرسوں کا تیل لگائیں شالے نہیں پڑیں گے چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کریں دانیں ختم ہو جائیں گے یاد رکھیں پیٹ کی آدھی بیماریاں آرام سے آہستہ آہستہ کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں پیٹ کی دوائیاں کھا کر دوبارہ تیز تیز کھانا کھانے سے پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا خود کو ان پانچ طرح کے لوگوں کی صحبت میں رکھیں کھلے ذہن والے پر جوش پر اعتماد حوصلہ افضائی کرنے والے اور شکر گزار لوگ پیاز اور آلو اکٹھے نہیں رکھنے چاہیے ایسا کرنے سے پاس پڑے آلو خراب ہو جاتے ہیں چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے سرسوں کا سا کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے سانس کی بیماری میں ادرک کی چائے سینے کے جکڑنے اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے الرجی سے سانس کی تکلیف میں بھی ادرک کی چائے جادوی کام کرتی ہے عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلد اعتبار کر لیتی ہے اگر عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا غصہ دبا کر رکھے کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے اثرات جلد نمائع ہونے لگتے ہیں نظر بد لگ جانے کی سات علامات درد کا آنکھوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کندوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیلنا جسم کے کچھ حصوں پر عموماً چہرے اور کمر میں سرخ نیلے دانوں کا نکلنا جسم کا بہت زیادہ گرم ہونا انسان کا اپنے آپ سے لا پرواہ ہو جانا بچوں کا ماں کا دودھ نہ پینا جوڑوں میں بوجھ محسوس ہونا جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں وہ چلاک ہوتی ہیں جو تیز بولتے ہیں وہ دولت کے بھوکے ہوتی ہیں کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر موٹے ہوتے ہیں جلدی رونے والے دل کے ساف ہوتے ہیں انسان اپنا اوپر والا جبڑا نہیں ہلا سکتا موسیقی 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 موسیقی